جا کے جوہنا دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے تو ایک بچی بھی تھی اس کی اور ایک مطلب جوہیت آئی تھی فرسٹ ہے جوہنا دے دی ہے ہماری اس کو ادھر پلا دیا ہے ہم نے تو اس کے بارے سلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے تبیہ سے ٹھیک ہے جا بھی رہی ہے آکے اچھا تھینکیو بول دو تھینکیو تھینکیو بول دو ہوئے ہم جی کیسے آپ امیت کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے اور خیر خیر ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو مرشاللہ سے بھی لوگ ہمارا ہو گئے سٹارٹ اور آج ہم بہت بڑی ٹینشن میں ہیں اور کہاں پر جا رہے ہیں آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں تھوڑے دیر تک کیونکہ سین یہ ہو ہے کہ ابھی ابھی ہم گھاری بیٹے دیں مامو تھا اور میں تو آئی لوگ بھاگ کے آگے ہمارے بستی کا ایک وہ بھی ہمارا رشنہ دار ہی لگتا ہے تو جوید بھائی آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا شاہد کہیں پر وہ اور ان کے جو ہے نا بچے جو ہے نا ان کا جو ہے نا ہوا ہے صبح ایکسیڈنٹ وہ میرے خیال میں خانپور کی جانب جا رہے تھے بائک پہ تو ان کا جو ہے نا راستے میں ہوا ہے ایکسیڈنٹ اس شریف تو ابھی جو ہے نا ہم اس طرف جا رمانہ ہو چکے یہ گاری پر تو پتہ نہیں تھا کیونکہ آج میرے خیال میں ہمارا سین کوئی اور بنا ہوا تھا کہ ہم نے اللی پورٹ جانا تھا مامو کا کوئی فون شون سٹ کروانا تھا اور میرے کوئی فون کے بارے میں سوچنا تھا لیکن بس یہ خبر ہمارے پاس جیسے ہی پہنچی ہے ہم فورا نہیں وہاں سے نکل پڑے ابھی ہم اپنے شہد سے تو ہی جو ہے نا پہنچ چکے ہیں تو اللہ فاق ہمارا سفر آسان کرے تو سننے میں یہ آیا ہے کہ مطلب ان کو ہوسپٹل میں تو شیفٹ کیا گیا ہے سرکاری ہوسپٹل جو بہاں کا ہے تو ہم لوگ ابھی وہاں پر رمانہ ہو رہی ہیں کیونکہ مامو والے کی کال آئی تھی میں نے کہا سن لوں پہلے تو ادھر جا کے جو انا دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے تو ایک بچی بھی تھی اس کی اور ایک مطلب جوید آئی تھی یہ دو بندے تھے ٹھیک ہے نا ان کی وائف نہیں تھی ابھی وہاں پر جا کے بتا چلے گا کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے اب تو بندہ اپنی آنکو سے دیکھے گا تو بتا چلے گا کوئی چوٹے شوٹے کو کم آئی ہیں زیادہ ہی ہیں یہ تو وہاں پر جا کے بتا چلے گا تو آپ لوگ نے دعا کرنی ہے خیریہ سے ہمارا سفر آسان ہو اور ہم جلدی سے پہنچ جائیں اور جا کے بتا کریں گے خیریہ سے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ادھر جا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پیٹرول ہیڈر سے دلواہ لیتے ہیں تاکہ پھر مسلا نہ ہو گئی راستے میں کھڑے رہے ہیں یہ تو کچھا روڑ ہے ڈاکٹر سلطان کیا ان لوگوں نے یہ بولا کہ ہماری گاڑی کچھے میں نہیں چلتی چلتی ہے یار دوڑتی ہے کچھے میں بھی ہاں یہ تو ہے لیکن پیچھے دھوڑ زیادہ ہوتی ہے باکی دوڑتی ہے کچھے میں بھی ہاں یہ بھی ہے بیچھے والے بندے بیٹھے ہیں توڑا سام دواہ کر لو یار سردار آبیسو بیٹھے ہیں سردار پاکسا بیٹھے ہیں اور سردار شوکت بھیکاری کو پہ جانتی ہے نا یہ شوکت بھیکاری کو پہ جانتی ہے کیونکہ میں نے ایک بار تاروف کروایا تھا میں بس پہ آ رہا تھا خانپور سے ہی تاری تو راستے میں بس کے اندر وہ جرنہ چڑ گیا تھا تو میں نے بھی لوگ بنایا تھا اس کا موسیقین چیموڑ گی ہوگا تو by ڈاکڑ کاری کو پہ گیا تھا ڈاکڑ دما Griffrite چک situ bands بیٹھھے ہیں ڈاکڑ در م Randstadو انہوں گئے نے ایم تلوڑ narcissist اگر دانے ٹھا 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 ٹھے ہاہا ہے کچھ بھی ضرور مشوں نہیں تھے کا ٹھا ٹھا اس کے سپر کر دیا ہوں کوئی مسئلہ نہیں چل لو سر ویس کر آگے چل لو سر ویس کر آگے چور دکھے ماما چور دکھے گی نہیں لیتھے آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ نے چور دکھے اچانا کہا جاتے ہیں سڑک کے اوپر سراخ ہوں گے اس کو بولتے چور دکھے یہ پتہ بھی نہیں چلے گا چلے پہنچنے والے ہیں آپی روڈ پہ یہ چور دکھے گی یہ نیچے سہے کھا لیتی ہے نہیں پانی پانی بارش کے پانی اس کے اوپر کھڑا ہو جاتے ہیں یہ تو کچھا ہے سارا بہت شریف بہت شریف بہت شریف یہ سارا کچھے گائی لانکہ ہے یہ سارا کچھے گائی لانکہ ہے یہ بند ہے نو یہ دریاں کی بند بھی ہے ہم دریاں کی بند کے اوپر جا رہے ہیں جب دریاں مطرف سراب آتے ہیں تو یہ اس سیڈ میں دکھائیں یہ سارے یہاں تک پانی ہوتا ہے یہ بہت اونچی بند ہے کافی اونچی ہے یہاں تک پانی آ جاتا ہے اس بند کے اوپر سے بھی چلا جاتا ہے یہ ساراک کے اوپر سارا پانی پانی ہوتا ہے جب سلاہ بند ہے صحیح بات ہے دریاہ یہ سامنے تو ہے اس کے سامنے دریاہ تو ہے یہ مطلب ایریہ سارا دریاہ کا ہے جہاں ادھر یہ ٹریکٹر چال رہا ہے اور ساتھ ان کے بگلے بھی چال رہے ہیں ہی چال رہا ہے یہ ساتھ چیئے آپ کے ساتھ چیئے ہی چیئے آپ یہ چیئے ہیں ہمیں یہ ایرادہ نہیں ہے یہ روڑے کا ہے لیکن ہمیں ہمیں تھوڑا جلدی پہنچ جائیں گے یہ شارٹ کٹ تھا وہ شارٹ کٹ تھا یہ پہنچ ہی گئے یہ ہمیں موسیقی 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 یہ ایک بچی ہے اس کے لئے یہ جاید بھائی چکر تکر چکر تھوڑا ہیم ریسیدیو یہ بائی وانڈو میں تھوڑا فوران اٹھاؤنا اٹھوڑا فوران بائی وانڈو میں بائی بائی وانڈو میں بائی وانڈو کوئی ہاں ہاں ارلا ہے نہیں ارلا جاناں ہمیں وہاں ہوں ہواں ہے ساکتے ہیں ملات ہمیں ہمیں جانا جا رہے ہیں سیٹھی اپنے بالپور میں تو وہاں سے جو ہے ان کا سیٹھی سکن وغیرہ کروانے ہیں پیشنٹ کا تو کیونکہ وہ شریف والوں نے جوہنا ڈسچارج کر دیا کیونکہ وہاں پر سیٹی سکن کا وہ سسٹم نہیں تھا کہ سیٹی سکن بھی کر لیتے اور وہاں پر جوہنا مسئلہ حال ہو جاتا ہے وہاں پر سیٹی سکن کا کوئی وہ سین نہیں تھا تو اسی وجہ سے انہوں نے ڈسچارج کر دیا یہ کان سے جوہنا صرف بلیڈنگ چڑھ رہی ہے اور یہ بلیڈنگ بہت خطرناک ہوتی ہے جو کان سے ملک چلتی ہے باقی سب ٹھیک ہے بچی بھی الحمدللہ ٹھیک ہے بس اگر شگر تو آئی ہیں بچی کو لیکن باقی الحمدللہ باقی کافی طبیعت بہتر ہے جوید بھائی کی بھی طبیعت بہتر ہے لیکن بھول بھی سکتا ہے سارا کچھ لیکن صرف کان سے جوہنا پلیڈنگ چڑھ رہی ہے وہ جوہنا کور میں ہو رہی تو ابھی جا کے نا آلیہ پور اپنے سیٹی سے جوہنا یہاں سے سیٹی سکین کرواتے ہیں تو ہمارا ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر شاوکت فروغ صاحب تو وہ ادھر آتے ہیں ہمارے علاقے میں چھتو ہی میں بستی اللہ باقش میں وہ ابھی آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ میں ان کا شگر دبیوں ہوں تو وہ ہماری ہوسٹل میں بھی کام کرتے تھے تو ادھر ہی جا کے ان کو جوہنا چیک اپ کروانا ہے ابھی ان کا سیٹی سکین پہلے کروائیں گے اس کے بعد جوہنا جا کے چیک کروائیں گے ان کو اللہ کرے میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ ادھر ہی ہمارے اپنے شہر میں حل ہو جائے نہیں تو پھر ملتان مضفرگاڑے یہاں کے جوہنا چیئے میں سیٹی سکین پہلے کیند کرنے vyگاڑے کی saving چیئے میںOY جوکٹا کا سی منظر ہے چیئے میں نے Iran داتا ہے دیکھنے تو کروا گئی ناں ڈاکٹر شاوکس پروغ صاحب تکر بیٹھن آپ کو یہ چیز دے میرے مراز ہے چیز دے ناں ٹھیک ہے نیسے مقینی یقینی صحیح ہے مرینز ہمارا جوانا پیچھے بیٹھے ہوئے ابھی ہم اللہ پر پہنچنے والے ہیں وہ در سے سیٹ سکن کروا کے شوکر صاحب کو چیک کروائیں گے اپنے علاقے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے سے اور ستر میں آتی ہیں تو وہ در چیک اپ کرتے ہیں گاؤں جیسے ہوتے ہیں اس میں جوانا ڈاکٹر آتے رہتے ہیں ہمارے چیک اپنے تو طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے ملتے ہیں ہم لوگ یہ لیکھیں اللی پور سامنے سیدھا سیدھا جو لوگ ہیں سیدھا جو لوگ ہیں سیدھا جلدی جلدی جا کے سیٹی سکرن کرواتے ہیں اس کے بعد جوہنا دیکھتے ہیں کیا ریزرز نکلتے ہیں پھر اس کے مطابقے میڈیسن جوہنا کریں گے بچی کو ہم نے ادھر بیٹھ دیا تو ایک بندہ بچی کو لے کے چلا بچی الحمدللہ شکر طول اللہ سای سلام آتی اور سوڑی رگڑ وگر آتی اس کے اوپر جانا کوئی کریم بغیرہ جو نہ لگا دیں گے تو ابھی چلتے ہیں ہوں اسفٹیل میں ادھر سے جو ہے نا ان کا سیٹی سکن کرواتے ہیں سیٹی سکن کروا کے پھر ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے وہاں سے چیک کرواتے ہیں شام کا بھی ٹائم ہو گیا سورج ابھی یہ دیکھیں ڈھل رہا ہے آپ دیکھو آ رہی ایک رہا ہے بہتے ہیں رہا ہے ہاں جی کچھ بھی نہیں کیے کرنا ہوں میں جوید اللہ ایجلا ہکتا ہوں ہاں جی ہاں جی کوئی ایکسیڈان ہو ہے اوچ شریف اللہ ساتھ ہے جو دل اللہ جی سیٹ سکن جو ہے نا ہم نے کرا لی ہے ٹھیک ہے نا ابھی یہاں سے سیدھا نکلتے ہیں تقریبا میرے کیل میں کوئی تیس کلومیٹر دور جانا ہے ہم نے ادھر سے تیس کلومیٹر دور جانا ہے تیس کلومیٹر دور جانا ہے وہاں پر جو ہے نا ڈاکٹر ہمارے انتظار بیٹھے ہیں میں نے آرڈ ایڈی پہلے کال کر دی ہے ڈاکٹر صاحب کو اس نے کہا ٹھیک ہمیں بیٹھا ہوں آپ آ جائیں پہنچ جائیں تو سیٹی سکن کروانے میں ہمیں تھوڑی سی دیر تو لگ گئی ہے لیکن ابھی جو ہے نا ہم چل پڑے ہیں جا کے ادھر سے ڈسکن چیک کرواتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو تو پھر وہ دیکھیں گے مریض کی کیفیت تو اس کے مطابق جو ہے نا ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ہم بتائیں گے کہ اگر یہ ان کی میڈیسن دینے سے ریلیف مل جاتا ہے مطلب ٹھیک ہو جاتے ہیں نا تو پھر تو ٹھیک ہے وہاں میڈیسن دے دیں گے اگر ڈاکٹر صاحب وہاں سے ریفر کرنا چاہیں گے تو پھر ریفر تو کرنا ہوگا تو آپ لوگوں کو پتے ہیں پھر یا پھر ملتان یا پھر مزفرگر یہ تقریباً ادھر ہی جانا پڑے گا پھر اڈمیشن لگے گا ادھر اگر مطلب یہاں سے ٹھیک ہو سکت ہونے والا مریض ہے نا ڈاکٹر صاحب چیک کریں گے نا سیٹی سکن تو اگر ادھر ہی ٹھیک ہو جائے گا تو ٹھیک ہے اگر ادھر نہیں ٹھیک ہونے والا ہوگا تو وہ بولیں گے ٹھیک ہے مطلب ادھر اڈمیشن کرنا دیں تو ادھر اڈمیشن کرنا پڑے گا پھر یا مزفرگر یا ملتان اب دیکھتے ہیں کہ آسین بنتے ہیں سیٹی سکن تو ہو گئی ہے تو وہ ہمارے پاس فلم آ چکی ہے شوکت بھائی دکھانا یہ دیکھیں جی یہ ہوگی سیٹی سکن یہ دیکھیں بڑا بڑا جو ہے نا ہمیں ہمارے ہاتھ میں تھما دیئے چلے جی نکلتے ہیں ابھی کالیچ آپ پہ ہیں واپسی پہ بھائی کا بہت بہت شکریہ ہے ویسے ساتھ آٹھ ہزار پر لیتے ہیں لیکن ہماری جو نا ریفرنس سے جو ہے نا ایک میرا دوست ہے اس کی ریفرنس سے اس نے پانچ ہزار لی ہے مطلب اچھا ہی ڈسکونس کر دیا ہمارے لیے یہی کافی ہے ڈسکونس چلیں ابھی جا کے سیدھا ڈاک سیپ کو چیک کرواتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا صورت ہے حالات پہلے یہاں پر پہنچ گئے ہسپٹل میں تو یہاں پر ڈاک سیپ پہنچ گئے چیک اپ کروانے کے بعد ڈاک سیپ میں یہاں پر پھر فاسٹ ایڈ دے دی ہے مریض کو ادھر پھلا دیا ہے ہم نے تو اس کے بعد فاسٹ ایڈ پھر دے دی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں سے ڈاک سیپ میں ریفر کی ہے کہ مطلب یا ملتان جائیں یا مدفرگڑ جائیں یا پھر ڈی جی خان جائیں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ ڈی جی خان چلے جائیں تو ادھر جو انہیں بہتتے رہے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ یہ ڈاک سیپ وہاں ڈی جی خان رہتے ہیں سرکاریوں سے جو انہیں تو وہاں پر خود دوں گے وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ائر سے مطلب بلیڈنگ آ رہی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے جیسے شاید امرجنسی میں آپریشن بھی کرنا پڑ جائے تو پھر اس کو جانا فوراں یہاں سے لے کے جانا پڑے گا مسئلہ ہو گیا ہے بہت زیادہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اب گھر والے بھی ان کے بہت زیادہ پریشان ہیں تو اب سب لوگ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جانا جل سجد جانا شفاہ دے تو اللہ پاک ان کو تندرستی دے اور صحت والی زندگی دے سب لوگ نے دعا کرنی ہے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو انہا پھر ان کو تو کوئی سواری وغیرہ کا بندباس کر رہے ہیں جوانا لے کے جانا پڑے جوانا واپس آئے ہیں گاڑی میں نے ادھر کھڑی کر دی ہے ٹھیک ہے نا مریض ہمارا ادھر ہسپٹل میں ہے لیکن یہاں پر ہوئے 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 کیا حال سے آلے ٹھیک ہے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک شکرت الحمدلللہ خیر ہے بس یہاں ٹائم نہیں ہے میں تو ابھی آیا ہوں گاڑی میں نے کھڑے گی گاڑی میں نے دیکھی ہے میں نے کہا یار یہ کیا سین ہے لیکن آپ ابھی آئے اور ابھی جاہاں بھی رہے ہو یار یہ تو اچھی بات ہیں ہم آئے ہیں تقریباً اسر کے ٹائم یہاں پہ پھر جو انہا ادھر کھانا وغیرہ کھایا ادھر اپنی بس کی صاحب سے ملے جولے ہیں آپ کے گھر بھی گئے ہیں تو اس کے بعد جو انہا ہم گھر جانے یا رات کا ٹائم ساڑھے ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا دس پجے تک گھر پہنچے دعا کرنا کریسے ویسے تو دعا ہے الحمدللہ اچھا آپ آئے ہو دھونتی زیادی ہے یا تھوڑی زیادی تو نہیں ہے نا زیادی ہوتی ہے لیکن ہماری طرف کام ہوتی ہے دیکھ رہیں اگر آپ کو یہی سفر لگے تو پھر آپ چلے جائیں نہیں تو رہ جائیں صبح پھر یہ لوگ بھی جائیں گے آپ میں چلے جانے اللہ انشاءاللہ 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 ٹھیک ہے اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے جا بھی رہی ہے آکے اتنا جلدی ہے آئے 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 یہ کون سا ٹیم ہے میں تو ادھر بیزی رہا ہوں ہلو اگر کھا یہ ادھر سے لاک اپن کرو گے نا اسلام علیکم اسلام علیکم وہ کیا لے طبیعہ ٹھیک ہے آگے والتا بھائی کے گھر سے واپس گلے دو لگا کیا بات ہے گلے دو لگا حسن آجا پہلے یہ لگا چلو چلو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ پہنچ کے پھر بتا دے نا میں تو کہتا ہوں کہ رہ جاتے تو اچھا تھا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلو چلو یہ لوگ میرے خیال میں اسر کے ٹائم کی آئے ہوئے تھے اور ہم لوگ جو ہیں نا آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہم ادھر مریض کے ساتھ تھے ابھی ابھی آ رہے ہیں مریض سے واپس تو ابھی کچھ لوگوں کو ادھر چھوڑنا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ سین بناتے ہیں کیونکہ مامو اسنا مال ہونے نا صبح صبح جانا ہے گھر تو اسی وجہ سے گاڑی تو ابھی ہے لیکن بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ان کا بھی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مریض ہم ادھر ان کی چھوڑ کے آ گئی ہیں کیونکہ ان کو ابھی ڈریفس بغیرہ فرس ایڈ بغیرہ جو ڈاکٹر سیم نے لے کے دی ہے نا وہ ابھی جاری ہے ابھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو سب لوگوں نے دعا کرنی ہے یار بہت بڑا حادثہ ہوا ہے یقین مانے کہ آہ میں بیان نہیں کر سکتا یار ایسے حادثے تو بہت افسوس ہوا ہے اس حادثے کا تو یقین مانے کہ بہت زیادہ افسوس ہوا ہے یقین مانے تو اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر سیب نے بولا ہے کہ یہاں پر یہ پیشنٹ رکھنے کا نہیں ہے آپ لوگ نے اس کو ملتان لے جائیں یا پھر مظفرگر لے جائیں یا پھر جو ہے نا دی جی خال لے جائیں گے مطلب جہاں پر بڑے ہسپٹل ہیں ادھر کا ہی بولا ہے ڈاکٹر سیب نے اور باقی سباہ احمد والے آئے ہوئے تھے تو میرے آنے سے آہ میں جیسے یہاں پر پہنچتا پہنچا نا تو یہ لوگ واپس جا رہے ہیں تو میں نے کہا چلو مل لوں تو مل لی ہے الحمدللہ یہ ابھی اس ٹیم جو ہوا پس جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو نا جو ان کے وارث ہیں مریض کے تو جتنا ہم سے ہوا الحمدللہ شکت الحمدللہ ہم نے کیا ماں مسلم بھی ساتھ تھے میں بھی تھا اور وہ شریف گئے تھے ادھر سے لے آئے پیشنٹ کو ادھر ہم نے ان کا سیٹی سکین کروایا سیٹی سکین کروا کے ہم نا پھر ڈاکٹر کے پاس لے گیا بیچارے بہت زیادہ غریب ہیں تو الحمدللہ جتنا بھی ہم سے ہوا ہم نے کیا اور اس معاملات میں آپ لوگوں کو پتہ ہے میں بلکل بھی چپ نہیں بیٹھتا اور نہیں میں چپ بیٹھنے والا ہوں ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ جتنا ہم سے تھا ہم نے کیا ہے اور اگر کوئی سواری کا بطلب سین بن بھی جاتا تو شاید ان کو ہوسپیٹل بھی لے کے جاتے اور ساتھ ہی جاتے کیونکہ سواری کا یہ ہوسپیٹل ہوتا ہے تو کیونکہ ان لوگوں نے واپس گھر جانا ہے صبح بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ بھی ہیں لوگوں کا ماموں کا اسی وجہ سے پھر شام کا ٹائم ہے دھند پڑ جاتی ہے آگے پھر دل ڈرتا ہے آگے کچھ نظر نہیں آتا بہت سارے ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں آج کل پاکستان میں دھند کی وجہ سے اسلام علیکم یہ کیا کیس یہ سوڑا ہو ہے خیر ہے لکار ہے لکار ہے وہ جو آپ کے یکے سے گیفٹ آئی ہے ہمجھ وہ لکار ہے ہمجھ چلو ماشا اللہ وہ بھڑکاتی بھی ہے ہمجھ سردی نہیں لگنے دیتی ہمجھ ہمجھ ماشا اللہ اسلام علیکم اللہ آپ نے بھی ہڑا ہوئے یہ کیس ہمجھ آپ نے بھی ہڑا ہوئے یہ کیس خیر ہے سردی بڑھ گئی ہے کیا سردی تو ابھی نہیں بڑھ گئی ہے آپ نے پہلے ہی یہ سب اور لیا ہے سردی بہت بڑھ گئی ہے نہیں ہوں نہیں میں تو مجھے دیکھو میں تو ایسا ہی چل پھر رہا ہوں کہاں سردی بڑھ گئی ہے یار اللہ کے بندے کہاں سردی بڑھ گئی ہے بڑھ گئی ہے سردی یار آپ کو لگ رہی ہوگی سردی لیکن یار مجھے تو نہیں لگ رہی ابھی ہی رو کیسے ہو ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ واہ ادھر کنزا کو دیکھیں اس نے بھی جہنا اوڑا ہوا ہے ہوا ہری سونی آپ نے بھی اوڑا ہوا ہے یہ آپ کو بھی سردی لگ رہی ہے ہم بڑی بات ہے یار یوں کہ والا جو ہمارے گیپس آئے تھے بچوں نے اپنا اپنا یہ دیکھے اٹھا کے اوڑا لیا ہے کہتے ہیں کہ سردی لگ رہی ہے لیکن سردیاں ابھی اتنا خاص نہیں ہے دھندے ہیں ہو رہی ہے تو سردیاں اتنا خاص نہیں آئی میرے خیال میں کال دا رہی ہے میں یہ سن لیتا ہوں پتہ نہیں کس کی کال دے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر بات کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہے بالکل فٹ ہو اسلام علیکم سے کیا حال ہے سے ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہے فٹ ہو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مہمان آئے ہوئے تھے یہ ٹیم تو نہیں تھا جانے کا مہمانوں کا گھر واپس ٹھیک ہے نا بہت ہی روکا ہے اس کو یہ کوئی ٹیم میں گھر جانے گا یار کیا بہت روک ہے آپ باندھ کے اس کے ادھر بھی دھا دیتے ہیں آرام سے باندھ لیتے ہیں ادھر یہ کوئی ٹیم میں گھر جانے گا کمال کی بات ہے یار حد ہو گئی ہے یار یہ کوئی ٹیم میں جانے گا رات کو دیکھو کیا ٹیم ہو چکا ہے اور رات ہے کوئی چاندلی رات نہیں ہے اور دھونت دیکھیں آج کل کتنا ہو رہی ہے یار لیکن آپ نے روکا بھی نہیں ہے اس کو یار یار میرا بھی لوگ بنا پڑا ہے میں نے بہت روکا اس گلی تک میں روکتا رہا بھانتا رہا دور طرح لیکن ایک ہی انہوں نے کہا ہم نے گھر جانا ہے بس کیا چلیں جی اللہ پاک ان کا راستہ آسان کریں پھر پہنچ جائیں دعا ہے ہماری لیکن یہ ویسے کوئی ٹیم نہیں تھا گھر جانے کا ٹھیک ہے نا تو میں بھی اس بات پر بہت زیادہ غصہ ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ٹیم نہیں تھا گھر جانے کا ٹیم ہوتا تو آپ لوگوں وہ بتا دیتا ہے میں لیکن نہیں تھا کیا یہاں پر چار بھائیاں نہیں تھی کہ ہم یہاں پر نیچے سوتے ہیں وہ وہاں پر گدوں پر سوتے ہیں ہم ادھر نیچے سوتے ہیں ہر چیز تھی سردیاں ہیں کوئی گرمی نہیں ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے ہمارے پنکھے تو ویسے نہیں چلتے ہیں سردیاں آپ تو ٹھانڈ لگتی ہے رات کو گرمی تو ہوتی نہیں ہے ادھر سو جاتے یار یہ کون سکتا ہے میں گھر جانے کا یار چھوڑو یار بس اللہ پاک باز یہ دعا کرو کہ اللہ پاکم براستہ آسان کرے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ خیر خیاریت سے جانے پہنچ جائیں ہاں تو ہوں کتا ہاں میں گھدا میں فنکشن آ رہا ہاں کس کا چیز کا فنکشن تھا کہاں پہ للوالی موری تھے ہاں وہ کتنے للوالی موری پتے ہیں ہاں 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 کون سا ہاں 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 کتنے بجے رات ہے رات میں آیا یارہ مجھے کیوں بھی تیری اپنی مرضی ہے تیری اپنی مرضی ہے فنکشن آ رات کے گیارہ بجے تو آ رہا ہے جب آ رہا ہے تیری اپنی مرضی ہے جا باہر ہے جا رہے تو پتہ نہیں ہے تجھے حالات کا کہاں پر ہے تمہارا ہمبارہ میکو کا نہیں گی دی گیا ہیک مینٹا ساپا ہے میں آکے پڑھ لیا کے براہ گھنٹی آویں اچھا میکو کا نہیں گی دی گیا کلہ کا بھرو ٹور پہی کمال ہے یار اس کا فنکشن تھا یہ مرتلب اپنی مرضی سے گھار سے چلا جائے جس ٹیم اور جس ٹیم آئے آپ لوگ کو پتہ بھی ہے ہمارے گاؤں کے کتنے حالات خراد ہیں چھوڑ ڈکیٹ ہیتر دن کو بھی سب چیز جین لیتے ہیں ہمارے گاؤں میں دن کو بھی سب کو جین لیتے ہیں یہ تو رات کی بات کر رہا ہے یار جان لے لوں گا میں سمجھا رہی ہے ہمیں اللو بنائے ہوئے آپ لوگوں نے اللو ہیں ہم ہمارے ماتے پر اللو لکھا ہوئے کہ جان مردی آپ لوگ چلے جاؤں ہمیں آپ لوگ کو کوئی فکر نہیں ہے تو کورینا کیوں بھائی تک دس ساہاں بھی لیں کھان پیدا پروگرا بھالات آگو پیدا جاؤں یار وہ مسئلہ وہ مسئلہ نہیں ہے میری بات سن وہ مسئلہ نہیں ہے میں تو بات سن اگر میں تمہارے سا جاتا ہم دو ہوتے ہیں اگر منشی بھائی سا جاتا تین ہو جاتے نا سلمان بھی چلا جاتا چار ہو جاتے نا اب چار بندے تو ہم لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں نا ایک بندہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جو جن نے بڑھایا ہے نا انہوں نے اس کو کہا تھا انہوں نے کہا یار بچتے ہیں وہ آپ سے گھار گئی ہے بہرحال اچھا نہیں گیا لکمان بھئی بہرحال یار بچتے ہیں تین منوں کے اچھا نہیں گیا میمان تھے ادھر اگر ہم چاروں بھائی جاتے ہیں تو میمان کیا بہت ہے اچھا مہمان تھے ادھر تو آپ کو کیا بولے آپ اکیلے آ جانا یا تم بھی ایسے شو شو کر گیا اہاں مہمان تھے مہمان تھے بول رہا ہے کہ مہمان تھے میں شو شو کر کے چلا گیا وہاں سے ان لوگوں کے مہمانوں کے روٹی شو شو کر کے کھا گیا وہاں سے مہمانوں نے کہا کہ منشی کو ساتھ ملے کیا نہ آپ بھی آنا بولا ہے دو کلو مرگا تھا مہمان تھے مہمان تھے وہ ہم میرے مہمان تھے ہمار دیسی مرگا تھا یہ بتا نہیں کون سا والہتی تھا وہ جو فارام پر ملتا ہے وہ تھا یا دیسی تھا جوٹ نہ بول دیسی کتھ ہوا چلو اگر ہوتا ہے نا یہاں پر وہ کر کے نا لمبا کر کے نا تیری میں اگریز مرگی اگریز اتنا بڑی کر دیتا سجا سجائے کے تجھے کیا ہو گیا تیری تھوڑی بڑی کر رہا ہوں ادرہ اچھا یار بات سنو بات سنو چلو اسی ملک بہت ہو گیا آج ہم نے بورا نہیں کھولا کیا آپ لوگ کو اس کی وجوات کا پتہ ہے سین یہ میں آج شام کو بھی بورا کھولنے والا تھا دو ہم نے کھول دی ہیں ٹھیک ہے نا ایک ہمرا وہ رکھا ہوا ہے لیکن یہ میں صبح کھولوں گا آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کل ایک بجے جو میرا بھی لوگ آئے گا نا ایک ڈیٹھ بجے اس میں جو ہے نا میں یہ اوپن کروں گا ٹھیک ہے نا آپ لوگ نے دیکھنا ہے کہ اس آخری لازت ہمارے بورے سجانا کیا چیز نکلتی ہے دوسری بات یہ ہے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اس معاملات میں جو ہے نا میں نکل گیا تھا اور وہ چیز پہلے ہمارے جو ہمارا دل مانتے ہیں جو ہمارے مطلب زمیر مانتے ہیں مونشی بھائی تو وہ چیز پہلے باقی کی چیزیں بعد ہیں کیونکہ وہ جو معاملات ہوئے نا وہ بہت بڑا معاملات ہے ٹھیک ہے نا بہت بڑا حس ہے ٹھیک ہے نا میں اس کی طرف بھاگا اس کی طرف گیا ابھی ابھی دھر واپس آئے ہوں ٹھیک ہے نا تو ابھی وہ لوگ اپنے مطلب اس کو پیشنٹ جو ہے ہمارا اس کو جو ہے نا لے کے ریفل کر لیں وہ جا رہے ہیں ادھر تقریباً کوئی دو سو کلومیٹر دور ہے ڈی جی خان ادھر ہی جا رہے ہیں یہ لوگ تو ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے ان نے کہا کہ اسی ہسپٹل میں لے کے چلو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہسپٹل میں ہوگا ہوگا نا تو ادھر کوئی مسئلہ مسئلہ اگر ہو سکتا ہے نا فوری طور پیپریشن ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے یہ بولا ہے کیونکہ ڈاکٹر بھی میرا جاننے والا تھا ٹھیک ہے نا تو جہاں سے سیٹسکین ہم نے کروایا وہ بھی جاننے والا تھا الحمدللہ تو سارا کچھ کلیر کروا کے میں نے ڈاکٹر کو جیسے چیک کروایا یہ بات پکی ہے لیکن اچانک سے جو حادثہ ہوا ہے نا بھائی تو اب اس کا تو غریب بندیں ہمارا حق بنتا ہے ساتھ دینا اب جتنا ہوا الحمدللہ ہم نے ساتھ دیا ان کا سیٹسکین کروایا ہم کو وہاں سے لے آئے پتہ ہے اچھری پتنا ادھر ہے وہاں سے لے آئے ہم تو شام ہو گئی ہے شام کو پہنچے گئے دوکٹر میری اندازار بیٹھا تھا میں نے پہلے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی میں نے کہا آپ ڈاکٹر بیٹھنا کہ ہمارا پیشنٹ وہ چک کر کے جانا تو یہاں پر لے آئے تو ڈاکٹر نے بولا یہ پیشنٹ ادھر رکھنے کا نہیں ہے سلطان اس کو ادھر داخل کر وہ ڈی جی خان تو میں نے پھر ان کو بول دیا ہے ڈاکٹر سے میری بات ہو گئی ہے تو سارا کچھ کلیئر کر کے کیونکہ ڈاکٹر سے بھی شام کو تقریباً دس گیارہ بجے ان کا رونڈ ہوتا ہے وہ پہنچ جائیں گے دس گیارہ بجے ادھر ڈی جی کہاں تو یہ بھی پہنچ جائیں گے تو ان کا پیشنٹ کا جو نہ سارا سسٹم میں نے ڈاکٹر سب کو کلیئر کر دیا جیسے یہ پہنچیں گے ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور ان کی جو ہے نا دوائیاں سارا کچھ یونٹ آر سب سٹارٹ کر دیں گے ساری بات کلیئر کر کے میں ابھی ابھی گھار واپس آئے ہوں تو گاڑی میں نے بیر کھڑی کر دی مامو بھی ساتھ تھے مامو چلے گئے ہیں ابھی ادھر تو کیونکہ انہوں نے بھی ویڈیو وغیرہ آرڈیٹنگ کرنی تھی آج کا ہمارا جو یہ سین تھا کچھ یوں تھا تو میں اللہ کا لاک لاک شکر ادا کرتا ہوں کہ یار وہ معصوم بچی کی جان بچ گیا خدا کی قسم ورنہ میں جب یہاں سے گیا نا میں نے کہا یار بچی کی جان یار بچی کی جان اتنا میں خدا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھے گیا تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ بچی کی جان بچ گئی ہے ہاں صحیح تھی ادھر ماتھے پہ رگر شگڑ آئی ہوئی تھی بچی کو تو باقی ٹھیک تھے وہ اپنی بائیک سے خود ہی گر گئے اپنی بائیک سے خود ہی گر گئے مطلب کسی نے کچھ نہیں مارا نہ کوئی اکسیڈنٹ ہوانا کچھ اپنی بائیک سے خود ہی جب نیچے گرے ہیں تو میرے بھائی روڑ تھی نا جا رہے تھے شاید اپنی سے جو گئے ہیں تو سلپنگ ہوئی ہے یہ اپنے لئے چیز سے جا لگے تکرایا نہیں ہے وہ ہم نے پوری انسٹیگیشن کیا تکرایا نہیں ہے یہ خود بخود مطلب گئے ہیں بائیک بائیک ادھر چوکی والوں کے پاس ہے جو ساتھ میں چوکی ہے انہوں نے سارا چٹھی بنا کے دے دی تھی انہیں بولا آپ کی امانت ہے جب آپ مرضی لے جائیں پھر آپ پہلے اپنے مریض کو سنبھال لیں تو ہم نے کہا چلو بعد میں لے لیں گے تو یہ آج کا سین تھا ٹھیک ہے نا بہت بڑی پریشانی ہوئی ہے بہت بڑا حدثہ ہوئے آج سارا دن میں ادھر ہی بھیجی تھا تو چلے جی آپ لوگ چینل کو لیکشن اور سکسکرائب ضرور کیجئے گا تو سب لوگ انہیں اس بھائی کے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک جو ہے نا اس کو سید دے اور اللہ پاک جو جلدی سے جلدی کو شفا دے اور وہ ٹھیک ہو جائے اور اپنے گھر واپس آجیں ٹھیک ہے نا سب لوگ انہیں دعا کرنی ہے جیسے ہم لوگ دعا کر رہے ہیں الحمدللہ جتنا ہم سے ہوا وہ ہم نے کیا ہے الحمدللہ تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا اور اللہ پاک جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا اللہ پاک جب کسی کا مطلب وہ کہتے ہیں نا ان کے شفا دینے پر آ جائے تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اچھے اچھے جو ہے نا جتنا بھی تکلیف میں بندہ ہو نا وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اللہ پاک ان کو شفا دیتا ہے تو آپ سب لوگ انہیں دعا کرنی ہے کیا پتہ اللہ پاک کس کی دعا قبول کرنی تا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جی اپنے ویڈیو کا میں یہاں پر ان کر رہا ہوں تو انشاءاللہ صبح کے ویلوگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ جو اپ ڈیٹ ہوگی پھر آپ لوگ کو صبح جو ہے نا میں دوں گا تو فیلال کے لئے جازت چاہتا ہوں جی بہت تینشن بنی ہوئی ہے اور میرا اپنے بھی بہت زیادہ تینشن بنی ہوئی ہے سب لوگ انہیں دعا کرنی ہے اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ